اسلام علیکم شیر جیسے دنیا کی سب سے بڑی جنگلی پلی کھا جاتا ہے اور ان کے نصمے دنیا کی سب سے بڑی شکاری ہیں ان کے سائز اور رنگ میں فرق ہے جنگلی بڑی پلیوں کی لسٹ میں چار اقسام ایسی ہیں جن کے آواز گرچتی ہے ان میں شیر، ٹائگر، چیک وار اور چیتیں شامل ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس بڑی جنگلی پلیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین کھریکل کھریکل سب سے چھوٹی جنگلی بلی ہے جسے ایفرک کی لنگز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا وزن تقریباً 19 کلو گرام اور لمبائی تقریباً 85 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کے سر پر نوکیلے کان ہوتے ہیں جو کہ 5 سنٹی میٹر تک لمبے اور سیدھے ہوتے ہیں یہ جانور اڑتے ہوئے پرندے کو پکھڑنے کے لیے کامیات چھلانگ لگاتا ہے یہ بنیادی طور پر چوہے شتر مورک اور خربوش کا شکار کرتا ہے یہ جنگل میں تقریباً 25 سال تک زندہ رہ سکتا ہے یہ ایفرکہ اور جنوبی ایشیا کے خاص کے میدانوں میں پایا جاتا ہے یہ علاقائی چانور ہے اور عام طور پر یہ چھوٹے چانور کا شکار کرتا ہے اور یہ بارہ فیڈ سے لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے نمبر نائن یہ جنگلی بلی دیکھنے میں بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ کافی خطرناک ہوتی ہے یہ درخت پر چڑنا جانتی ہے جس کی وجہ سے یہ درختوں پر بیٹھے جانور کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہے اس کی لمبائی تقریباً 130 سانٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کا وزن تقریباً 45 کلو گرام ہوتا ہے یہ جنگلی بلی 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتی ہے ان کے سننے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ تقریباً 5 میٹر تک کی چھلانک لگا سکتی ہے ان کے دنگ چھوٹی ہوتی ہے یہ رات کے وقت شکار کرتے ہیں اور اس کی آواز بلی کی طرح ہوتی ہے اور یہ دھار نہیں سکتے نمبر 8 کلاوٹڈٹ لیپرٹ کلاوٹڈٹ لیپرٹ جسے نیو فلیس نیو بولوسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک جنگلی بلی ہے جو ہمالیا کے جنگلات اور مشرقی ایشیا سے ہوتے ہوئے جنوبی چین تک پائی جاتی ہے ان کے جسم پر گہرے سرمئی دھبے اور تھاریاں پائی جاتی ہیں جو کہ بادل نمہ ہوتی ہیں ان کے لمبائی تقریباً 108 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے یہ درختوں پر چڑھتے وقت اپنے توازن کو بڑھ کر آ رکھنے کے لیے اپنی دنگ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ درخت کی ٹوپ تک بھی جا سکتے ہیں نمبر 7 سنولی پرٹس سنولی پرٹس جو کہ خطرناک اور نایاب جانروں میں سے ایک ہیں دنیا میں ان کے تعداد کم ہونے کی بنا پر اسے نایاب جانور میں شمال کیا جاتا ہے یہ دنیا کی برجوش اور بڑی بلیوں میں سے ایک ہیں یہ اپنے سے تین گناہ بڑے جانور کا شکار آسانی سے کر سکتے ہیں یہ جانور ایشیا کے مشرقی اور مغرب علاقوں میں پھائی جاتے ہیں ان کی لمبی اور موٹی دوم ہوتی ہے جو انہیں سخت موسم میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے ان کی لمبائی تقریباً 90 سنٹی میٹر سے لے کر 150 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 75 کلو گرام ہوتا ہے یہ درختوں پر آسانی سے چر سکتے ہیں اور یہ چٹانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں چیتا انتہائی تیز افتار خوفناک اور خودخار جانور ہوتے ہیں اس کے جسم پر کالے رنگ کے دھپے ہوتے ہیں اور ان کا سر چھوٹا ہوتا ہے بھاگتے وقت چیتا اپنی دنگ کا استعمال پیلنس پر کرا رکھنے کے لئے کرتا ہے ایک بڑی چیتے کا وزن تقریباً 65 کلو گرام ہوتا ہے چیتوں کے بارے میں سب سے بڑی بات ان کی رفتار ہے یہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے دور سکتا ہے جب یہ پوری طاقت سے دور رہا ہوتا ہے تو 7 میٹر تک لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے اور یہ رفتار چیتے صرف 3 سیکنڈ میں تیہ کر لیتے ہیں انہیں رات میں ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا اور یہ دھار نہیں سکتے نمبر 5 لیپرٹ لیپرٹ ایک انوکھا جانور ہے جو کبھی چھاڑیوں میں چھپ کر اور کبھی کسی درخ کی ٹہنی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزارتا ہے یہ زیادہ تر تنہارے نہ پسند کرتے ہیں اس کی لمبائی 6 سے 60 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا قد تقریباً 2 فٹ سے زیادہ ہوتا ہے یہ 33 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتا ہے اور 20 فٹ تک لمبی چھلان لگا سکتا ہے لیپرٹ 10 فٹ تک اچھل سکتے ہیں ان کا سنس آف یومر بہت اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جلت سیکھ سکتے ہیں اور یہ انسانوں کے ساتھ بہت جلت معنوس ہو جاتے ہیں خاص طور پر ان انسانوں سے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں ان کی سننے کی صلاحیت انسانوں سے پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے یہ زیادہ تر رات کے وقت شکار کرتے ہیں یہ جانور سونے کا بہت شکین ہوتا ہے اور دن کے اکثر حصے میں سوتا رہتا ہے یہ ایک بڑی بلی ہے اور اسے پوما اور پہاری شیر کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے یہ سائس میں جیوگارٹ کی طرح ہے اور امریکہ میں پائے جاتی ہے اور وہاں کی سب سے خطرناک بلی کہلاتی ہے یہ دھار نہیں سکتی بلکہ بلی کی طرح آواز نکالتی ہے یہ اپنے علاقے کے بڑے شکاریوں میں سے ایک ہے ان کے لمبائی تقریباً 2.4 میٹر تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً 80 کلوگرام ہوتا ہے ان کی پیچھے کی ٹانگیں اگلی ٹانگوں سے زیادہ وضبوط ہوتی ہیں جو انہیں لمبی چھلانگ لگانے میں مدد دیتی ہیں یہ خوفناک بلی تقریباً 15 فٹ کی لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے اور 80 کلومیٹر کی رفتار سے دور سکتی ہے ان کی سونگنے اور سننے کی صلاحیت انسانوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے جوگارڈ خونخواہ بلیوں میں سے تیسے بڑے نمبر پر آتا ہے لیکن یہ ایمازون کی جنگل کی فوڈ چین میں ٹوک پر آتا ہے جوگارڈ جس کی جنگل میں ایک الگ ہی پہچان ہے تیز بھاگنے اور چھپ کر شکار کرنے کے علاوہ اسے درک پر چڑھنے زمین پر رہنے اور انچی چھلانگ لگانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے ان کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ پانی میں تیر سکتا ہے اور جب جاہے مچھنوں کا شکار کر سکتا ہے ان کی لمبائی دو میٹر تک پڑھ سکتی ہے اور ان کا وزن تقریباً سو سے ایک سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اور دورتے وقت ان کی افتار اسی کلو میٹر پر آر تک پہنچ ساتی ہے نمبر دو ایفریکن پلائن شیر جسے ہم جنگل کا باشا کہتے ہیں یہ ایک سو اٹالی سے دو سو ساٹھ میٹر تک لمبا ہوتا ہے یہ ایک سوشل اسپیشیس ہے اور کیاتھرنگ میں رہنا پسند کرتا ہے اسے جنگل کا بادشاہ اس لئے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گوش خور ہے اور نسلے تمام جانور کا شکار کر سکتا ہے لیکن اس کا شکار عموماً کوئی نہیں کر سکتا فطری طور پر یہ سپیشیس انسانوں کا شکار نہیں کرتے اور اگر کوئی شیر انسانوں کا شکار کرتا بھی ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جیسے اگر یہ جھنڈ سے الگ ہو جائے زخمی حالت میں ہو طاقتور جانور کا شکار کرنے کے قابل نہ رہے یا پھر انسانی عبادی کے قریب ہو یا بہت بڑھا ہو چکا ہو اور شکار کرنا مشکل ہو یا پھر جنگل کے اس حصے میں شکار کی قلت ہو جائے وغیرہ لیکن یہ تقریباً نہ ہونے جیسا معاملہ ہے کہ شیر انسان کا شکار کرے یہ عموماً دن کے وقت شکار کرتے ہیں اور یہ کھلے خانس کے میدانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں سائیبیرین ٹائگر سائیبیرین ٹائگر جسے عمو ٹائگر بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا میں موجود جنگلی بلیوں کی سب سے بڑی اور بہترین نسل ہیں ان کے کرچتار آواز تقریباً تین کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے ان کے عوست عمر تقریباً پچیس سے چھبیس سال تک ہوتی ہے ان کے لمبائی اگیارہ فٹ تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن تقریباً تیس کلو کے قریب ہوتا ہے سائیبیرین ٹائگر اسکوٹ لائن میں پائے جاتے ہیں ان کے دنیا میں تقریباً دس نسلیں موجود ہیں جن میں بنگال ٹائگر سماتفان ٹائگر شامل ہیں جو زیادہ در بنگال میں پائے جاتے ہیں لیکن اب ان کی تعداد نہائیت کم ہو رہی ہے جس طرح انسانوں کے املیوں کی نشانات مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے جسم پر موجود دھاریاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں ٹائگر شکار کرنے کے لیے رات کا انتظار کرتے ہیں ان کے رات کے نظر انسان سے چھیک دنا زیادہ ہوتی ہے اور یہ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمیں کمیٹ بوکس میں کمیٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفرمیٹیوز لاسکیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن ضرور دکھائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے